جی دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جو چیز آپ کے سامنے لایا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے ریکو پرنٹر کو جو کوپیر ہے ٹوینٹی فیفٹی ہے یا کوئی بھی سیریز ہے آپ اس کو وائفائی راوٹر کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرو گے میرے پاس ریکو کا ٹوینٹی فیفٹی ہے اور جو راوٹر ہے میرے پاس وہ ٹرینڈا کا ہے میں ان دونوں کو بھی آپ کے سامنے جوڑ کے دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے بغیر کیبل لگائے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ سے یا اپنے موبائل سے بھی آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہو چلیئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے ہم آ جائیں گے کنٹرول پینل میں اور کنٹرول پینل میں آ کر ہم اپنے جو ہمارا وائفائی راوٹر لگا وہ اس کی آئی پی ہم معلوم کریں اس کی آئی پی کیا ہے اس کے حساب سے پھر اس کی سیٹنگ ہوگی تو میں یہاں نیٹورک اینٹرنیٹ میں آ جاتا ہوں یہاں سے آ کے میں نیٹورک اینڈ شیئرنگ سینٹر میں آتا ہوں اس کو کھولوں گا تو میرے پاس جو دو وائفائی سیٹ اپ لگے ہیں وہ دونوں دکھا رہا ہے ایک میرے پاس یہ زونگ کی جو فورجی ونگل وہ لگی ہے اور دوسرے میرے پاس یہ ٹنڈا کا لگا ہوا ہے یہ والا یہ آپ دیکھیں میرے پاس ٹنڈا کی وائفائی لگی ہوئی ہے میں اس وائفائی کو کھولتا ہوں سمپل کلک کرتا ہوں ڈیٹیل میں آتا ہوں اور یہاں سے یہ مجھے دکھا رہا ہے آئی پی وی فور ایڈریس کا یہ اصل مین چیز ہے یہ میرے جو میرا راوٹر ہے اس کا یہ ایڈریس ہے تو 192.168.0.102 یہ لاسٹ کا جو ورڈ ہے مجھے یہ چینج کرنا ہوگا 102 کو 103 اور 104 کرنا ہوگا مجھے بس یہ کرنا ہے مجھے باقی کچھ بھی نہیں کرنا تو میں راوٹر کا 102 ہے تو اب میں جب اپنے ریکو سسٹم پہ جاؤں گا تو چونکہ پہلے سے میرا 103 تو سیلیکٹ ہو چکا ہے میرے اپنے زیروکس پہ میں اس کو 104 کروں گا ایک میں اس کا آگے بڑھا دوں گا بس اس حساب سے یہ پھر آگے چل پڑے گا تو یہاں تک یہ دیکھ لیا آپ نے اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے بھی میں ختم یعنی کلوز کر دیتا ہوں اب میں اپنے سسٹم پہ جاتا ہوں ریکو مشین پہ اور وہاں سے میں اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ لگاتا ہوں اور پھر دوبارہ میں اس کو یہاں سے پرنٹ دوں گا یہ دیکھئے میرے پاس ٹینڈا کا جو راوٹر ہے وہ لگا ہوا ہے یہاں میں نے اس کی یہ جو ہے نا یہ لگا رہا کی ہے اس کی پن اگلی پن میں نے سسٹم میں لگا یہ میں نے آپ کو دیکھا دیتا ہوں ابھی وہ بھی یہ میرا ریکو سسٹم ہے یہ دیکھیں آپ اس کو یہ میری جو پن ہے یہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو لیکن میں آپ کو دوبارہ دیکھا دیتا ہوں یہ میں نے نکال دی اس کی پن اب میں دوبارہ اس پن کو لگا جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کے لائٹ آن ہو گئی ہے پن لگ گئی ہے اب میں مشین پہ جا کے اس کی سٹنگ کرتا ہوں جی بھائی یہاں تو اب دیکھنے اس کو میں یہاں آتا ہوں اور یہاں سے مشین کی سٹنگ پہ میں چلا جاتا ہوں یہ آگیا میں سسٹنگ پہ چلا گیا یہاں سے آگیا میرے پاس یہ انٹر فیس ہے میں نے کلک کی یہ کھل گیا یہ نے پاس دیکھیں مشین کی آئی ڈی یہ میں نے چونکہ یہاں سٹ کر رکھی ہے 104 پہ تو آپ اگر اس کو چینج کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں چینج پہ آئیں گے تو خود بخود یہاں سے آپ کو دکھائے گا کہ آپ نے اس کو کیسے چینج کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کو لگا رکھائے تو یہ یاد رکھیں یہ 192.168.0.104 تو چونکہ میں نے کہا 102 میرے سسٹم کی جو IP ہے وہ ہے 103 میرے زیراکس کی ہے اور 104 میں نے اپنے یہاں اس کا جو سسٹم ہے میرا اس والا ریکو والا اس کی میں نے لگا دیا ہے اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اور اس سے میں دوبارہ باہر نکل جاتا ہوں اس سے بھی نکل گیا میں باہر میں نے اس کو بند کر اب میرا یہاں جو مشین کا کام تھا یہ ختم ہو چکا ہے اب میں دوبارہ اپنے کمپیوٹر پہ جا کر اس کو سیٹ کرتا ہوں آپ نے دیکھا میں نے اپنے جو راوٹر ہے اس میں میں نے کیبل لگائی اس کے بعد میں نے اپنے ریکو کوپیئر میں لگائی اور پھر کوپیئر کی جو آئی پی تھی وہ میں نے 104 پہ سیٹ کر دی ہے اب وہ 104 پہ سیٹ ہو چکی ہے 103 چونکہ میرا زیراکس چل رہا ہے اس کو میں نے 104 کیا ہے اب میں اس کی جو سیٹیں ہیں وہ کرتا ہوں پی سی پہ دوبارہ تو view device and printers یہاں سے آگئے یہ میرے پاس پہلے سے installed ہے میں آپ کو اس کو میں remove کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو میں نئے طریقے سے دیکھا سکوں اس کو یہ میں نے remove کر دیا اس کو یہ جو میرے پاس ہے یہ ہے لیکن یہ کیبل والا ہے میں اس کو وائ فائی بنا رہا ہوں ابھی ایڈ پرنٹر میں آیا میں یہ خود خود اب جتنے بھی میرے وائ فائی پہ پرنٹر لگیا ان کو یہ سرچ کر رہا ہے اس کو سسٹم سے اٹھائیں آگے دو والے یہ دیکھ یہ دو اس نے اٹھا لیے ہیں کون سے وائ فائی والے میں نے کہا تاپ کو 103 اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں 103 میں نے کہا تاپ کو کہ یہ میرا zیروکس لگا ہوا ہے اور 104 اس نے میرے لیے جو mpc 2050 ہے ریکو کا یہ اس نے لگا دیا ہے تو میں اس کو لوں گا کیونکہ ابھی میں نے ریکو کی سیٹنگ کرنی ہے 104 والے کی یہ میں نے لے لیا اس کو اس کو میں next کرتا ہوں اب یہ خود بہت اٹھائے گا جی بالکل اٹھانے دوست کو یہ اس کا نام آ گیا ہے آپ اس کا چاہے تو یہ نام چھوڑ دیں اور چاہے تو آپ خود اپنی طرف سے کوئی اس کا نام رکھ دیں میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ریکو ایم پی سی ٹوینٹی فیفٹی وائ فائی یہ میں نے اس کا نام رکھ دیا میں اس کو next کرتا ہوں شیئر چونکہ میں نے اس کو نہیں کرنا ہے صرف اپنے تک رکھنا ہے اس کو میں نے next کیا میں نے اس کو اور یہ سیٹ ایس ڈیفالٹ بھی نہیں کرنا ہے میں نے اس کو کیونکہ مجھے ڈیفالٹ پہ نہیں چاہیے میں اس کو ڈیفالٹ پہ میرا زیراکس لگا ہوا ہے یہ مجھے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اس کی میں نے اس کو فینش کیا آپ نے دیکھے یہاں اس نے میرا لئے لگا دیا یہ دیکھو ریکو ایم پی ٹرینٹی فیفٹی وائ فائی یہ میرا جو نام میں نے دیا تھا وہ نام اس پہ آ چکا ہے اب میں اس پہ ایک پیج پرنٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کیسے وہاں سے آتا ہے میرے پاس یہ ایک فائل ہے ایک پرنٹ ہے میں اس کو لیتا ہوں یہاں سے میں اس کو کنٹرول پی کرتا ہوں سمپلی یہ دیکھو خود بغض نے اٹھا لیا ہے ریکو ایفیشیو ایم پی اس نے دوسرے والا اٹھائے گا میں اس کو اپنے والا دیتا ہوں یہ والا ریکو ایم پی ٹرینٹی فیفٹی وائ فائی یہ دیتا ہوں اس کو میں اور پھر اس کی پرپرٹیز میں جاتا ہوں میں پرپرٹیز میں آ کر یہاں سے میں اس کو سیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں پیپر میں نے ای فور لیا اس کا اچھا یہ میری پورٹریٹی ہے اس کے علاوہ جو کلر ہے جو ٹری ہے میرے پاس وہ ون میں ہے اس کا اور پیپر میں اس کو یہاں پلین دے دیتا ہوں اور کلر نہیں بلکہ مجھے بلیک ان وائٹ چاہیے بلیک ان وائٹ میں چاہیے مجھے یہ یہاں تک سارا میرا سسٹم پورا ہو چکا ہے میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں مجھے آئندہ بھی کام آئے گا یہاں سے میں اس کو اوکے کرتا ہوں اب یہ میرا سارا سسٹم پورا ہو چکا ہے میں اس کو یہاں سے اوکے کرتا ہوں اور اس کے بعد میں وہاں دیکھتا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ پرنٹ اس پر آتا ہے کی نہیں آتا ہے میں نے اس کو اوکے کر دیا ہے اب میں وہاں سے اس کا پرنٹ آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھنا وہاں سے پرنٹ آتا ہے کی نہیں آتا یہ لائٹ دے رہا ہے اب انشاءاللہ اس کا پرنٹ آ جائے گا جب دیکھیں اس کا پرنٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ جو میں نے اس کو دیا تھا وہ اس نے مجھے پرنٹ کر کے دے دیا ہے اس طریقے سے آپ کو اپنے سسٹم کو اوکے کر کے سیٹ اپ لے سکتے ہیں